ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے یہ کوئی مدسر احمد ہے کوئی ہلو ہاں جی آنجی آ رہی ہے ہاں جی کیا بات کریں گا میں اپنے اٹرولیشن کرا دوں میں ایک پریکٹس میں مسلم ہوں اور اپنے تمام چیزوں کو فولو کرتا ہوں ایک جنرل کوزشن ہے مذہب آپ کو ایک بلیف دیتا ہے جیسے آپ سائنس کو فولو کرتے ہیں میں سائنس کی مثال لے لوں جیسے ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اس کو ہمیں ثواب ملتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر پنے ہوتا ہے اشلاف ہوتا ہے ہمارے ثواب ہوتا ہے عذاب ہوتا ہے آپ لوگ کہ مجھے نہیں پتا کہ پیچھے آپ کیا اس کے پیچھے آپ کا آئیڈیا ہوگا کہ آپ لوگوں سے مذہب کا بلیف کیوں چھیننا چاہتے ہیں آپ لوگ یا حریز بھائی ہو گیا یا سلطان سلطین صاحبہ ہو گئی یا ایک اور وہ آپ کے قاتلیں کراچی کے بھالوں کا نام بھول گیا میں تو یعنی آپ لوگ اتنا ذرا کتنا انیجیٹک کیوں ہیں کہ لوگوں سے ان کے بلیف لینا چاہتے ہیں آپ اور کسی شخص کا بلیف ہے اللہ ایک ہے محمد ایک ہے چار فرشتے ہیں چار آسمانی کتابیں ہیں یا ہندووں کے بھگوان ہیں ایشور ہے ایک لاکھ اسی ہزار ان کے بھگوان ہیں تو آپ اسے لوگوں کا بلیف واپس کیوں لینا چاہتے ہیں اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا یعنی جو لوگ دنیا میں لوگوں کی جان لے سکتے ہیں اپنے بلیف کے پیچھے ان کے بلیف کے جانے کا بہت دکھ ہوگا یا بہت غلط ہوگا غالب ہے میں تھوڑی سے بیچ میں آپ کو اٹرپ کر رہا ہوں بیسکلی آپ یہ بھی تو اس کو آپ خیال کریں کہ مذہب کی انٹرپریشن بہت زیادہ غلط ہو رہی ہے بہت ہر شخص جیسے میں اسلام کو فالو کرتا ہوں زیادہ اسلام کے بارے میں پتا ہے آج جو ہم اسلام فالو کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح ہوں لیکن جو جو کر رہے ہیں وہ ایکچول اسلام کی غلط انٹرپریشن ہے اب کوئی وہی شخص کہتا ہے کہ کسی کو مار دو تو جنت میں چلے آئیں گے بہتر رولیں مل جائیں گی بہتر ہوروں کا کونسپ جو ہے ایک سیکچول اپیلنگ آپ کو بنا دیے گا ہے جبکہ ایسے اس کے پیچھے کوئی روح نہیں ہے ہور کی کوئی جنڈر نہیں ہے ہم لوگوں نے خام کوئی عورت سے کنسیڈر کر لیا ہے اس کو اس طرح بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو مذہب کی نام پر مار دیتے ہیں اگر ان سے ان کا مذہب چھیڑ چھین لے تو کیا غلط بات ہو نہیں تو یہ بیسنکل انڈیویجلز کا کیس ہوا اگر القاعدہ والے جو ہیں وہ لوگوں کو مارتے ہیں طالبان مارتے ہیں بلکو غلط ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان سے اگر ان کا مذہب کو چھین لے تو ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا غالب بھائی وہ سیوے والی بات آ جاتی ہے کہ مذہب کی غلط انٹرپیٹیشن ہو رہی ہے اس کی غلط تشریح ہو رہی ہے نہیں تو جو لوگ مذہب کی غلط انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں اگر ان سے ان کا مذہب چھن جائے تو غلط ہوگا یا ٹھیک ہوگا ان کو مذہب کو صحیح طریقہ سمجھنے کی ہمیں فورس کرنا چاہیے یا ان کو صحیح طرح پر لے کرنا چاہیے ان کو صحیح مذہب طور سمجھائے گا اب غالب بھائی I'm coming in a second there No you can go one second basically لیکن وہ تو غلط ہے کہ مذہب کی غلط انٹرپیٹیشن کر کے وہ اپنی طرف سے ایک نیا مذہب کر دیا ہے جو کہ اگر میں ہندو ہوں ان کو ٹھیک کون کرے گا مجھے یہ بتائیں نا اس بات کا جواب چاہیے ان کو وہ لوگ صحیح کریں گے جو صحیح ہیں اب میں یہ نہیں کہتا کہ میں صحیح ہوئی یہی آج کل کے زمانے میں یہی نہیں پتہ لگ رہا نا صحیح کون ہے لیکن ہم یہ کہیں نہیں کہہ سکتے میں یہ کیسے پتہ لگے گا صحیح اسلام کون فالو کر رہا ہے غالب بھائی یہ تو ایک ڈیفرنٹ بحیس آیا ہے کہ میں صحیح فالو کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا لیکن میں وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مذہب ہندو ہو سکھ ہو یہودی ہو عیسائی ہو کوئی بھی مذہب ہو کسی کو قتل کسی معصوم کے قتل کا کبھی کوئی جواز نہیں فرام کرتا تو اس سے مذہب غلط نہیں ہوا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ سنت رسول جو ہے وہ ٹھیک اسلام ہے اگر غلط اسلام سنت رسول کرنا بہت ساری ایڈنگ بھی ہوئی ہیں یعنی سنت رسول میں سنت رسول میں کونسی چیز صحیح ہوگی کونسی غلط ہو جو چیز فطرت کے ساتھ جہاد غلط ہو گیا جہاد غلط ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فطرت بیسائیڈ کرے گی کیا ٹھیک ہوا کیا غلط ہوا غالب بھائی غالب بھائی ایک سوڑی سی ہر مذہب فطرت بھائی جو غیر فطری چیز ہے وہ مذہب نہیں ہے فطرت کیا ہے فطرت رحم ہے پیار ہے محبت ہے تو وہ اگر اسلام کہے کہ فلاں پہ رحم نہیں کھانا کافر پہ تو پھر وہ فطرت کے خلاف ہوا اور غلط ہوا نہیں وہ غلط انٹرپیٹیشن ہو رہی اس کے سیاہ کو سبات دیکھنا پڑے گا انٹرپیٹیشن کیسے جب سیرت رسول میں کافروں پہ رحم نہیں کھایا گیا کہاں پہ کیسے کہہ سکتنے ہیں سیرت رسول میں جب کافروں پہ رحم نہیں کھایا گیا اور اللہ جو ہے وہ کافروں کو کہتا ہے کہ جلدی جلدی توبہ کر لو اس سے پہلے کہ میں تم پہ رحم نہ کھاؤں اور مسلمانوں کی طرمانے تم پہ اٹھ کھڑی ہوں تم مجھے بتائیں قرآن ہی کہہ رہا ہے نا میں ہی کہہ رہا نہیں لیکن کچھ چیز کو آپ نے terms and conditions سے پہلے آپ سے پوچھا فطرت کے خلاف کیا ہے آپ نے کہا رحم دلی جو ہے انسان کی فطرت ہے میں اگری کرتا ہوں اس بات سے انسان کی فطرت ہے رحم دلی اور میں سمجھتا ہوں کہ رحم دلی ایمپتھی ہمدردی دل میں اچھے جذبات ہونا اگر یہ سب کچھ ہے تو آپ کو کسی اسلام کسی دوسرے ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں پھر وہی بات آئیتی ہے کہ مذہب آپ کو وہ دیتا ہے کہ ایوری ایکشن اگر میں اچھے کام کروں گا تو مجھے اس کا لازمی اچھا صلاح ملے گا وہ تو آپ کو دنیا میں مل جاتا ہے نا آپ اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں ہی آپ کو صلاح مل جاتا ہے اچھے کام ہوگا ضرورت ہی کیا ہے صلاح کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جیسے آپ کو آپ مجھ سے زیادہ پڑے لکھے آدمی ہیں ماشاءاللہ آپ کے پاسنولوجی بہت ہے اب ایک چیز کی پنیلٹی ہوتی ہے جیسے ہم لوگ کے اندر حج ہوتا ہے اگر میں زنا فرض کر رہا میں زنا کرتا ہوں اگر مجھے اس ملک میں یوکے کے اندر مجھے پانچ یا دس سال کہہ دوتی لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور جو میں نے گناہ جان کی کیا اس کی سزا مجھے بادز مرگ ملے گی تو وہ میری سزا ہوگی پنیلٹی تمہیں دنیاوی طور پر ملی لیکن خدای قانون بھی تو ایک ہے مگر ایک اور بھی تو چیز ہے نا کہ وہی لوگ آپ کہہ رہے ہیں اسلام کی انٹرپیٹیشن غلط ہے لوگ اسلام نہیں سننے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اسلام کی انٹرپیٹیشن فالو کر رہے ہیں اور آپ نے پورے دل سے اسلام کی انٹرپیٹیشن کو فالو کر رہے ہیں جو آپ کی نظر میں اسلام کی انٹرپیٹیشن اسی طرح آئیسیس والے بھی اپنے پورے دل سے اسلام کی وہ انٹرپیٹیشن فالو کر رہے ہیں جو کہ ان کے خیال میں صحیح اور وہ انٹرپیٹیشن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ دنیا میں مسلمہ کافروں کو کاٹو گے مارو گے ان کی عورتوں کو لونیا بنا ہوگے تو تمہیں جنت ملے گی تمہیں تو ان کا reward جو ہے وہ آپ سے الٹا ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو اچھا کر کے reward ملے گا وہ سمجھ رہے ہیں ان کو برا کر کے reward ملے گا آپ جیسے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کو اچھا reward ملے گا یہ تو دنیا میں مسئلے کا باعث ہی نہیں ہے کیونکہ آپ تو اس بات میں believe نہیں کرتے کہ کسی کو اسلام کی وجہ سے مار دیا جائے مگر problem تو وہ ہیں جو کرتے ہیں believe اور وہ اسلام کی ہی کتابوں سے کرتے ہیں وہ کوئی Christianity کی کتابیں اٹھا کے آئیسس والے نہیں پھر رہے تھے یا یہودیوں کوئی شریعت اٹھا کے نہیں پھر رہے تھے وہ اسلام کی ہی شریعت اٹھا کے پھر رہے تھے وہ قرآن ہی اٹھا کے پھر رہے تھے وہ حدیث ہی اٹھا کے پھر رہے تھے وہ تفسیریں اسلام کی ہی لکھی ہوئی مسلمان سکولرز کی لکھی ہوئی تھی آپ نے کتابیں بدل دیا آپ نے دین بدل دیا آپ نے corrupt کر دیا تو آپ یہی ارزام اس وقت اسلام پہ لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے بدل دیا سب کچھ دین کو corrupt کر دیا صحیح ہے میں انکار بالکل نہیں کروں گا پھر تو کوئی problem ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام بھی وہ نہیں ہے جو رسول کے زمانے میں تھا اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں قرآن محفوظ ہے رسول کی صحت محفوظ ہے وہ محفوظ ہے جیسا اب جب کہہ رہے ہیں کہ باقی کتابوں کو تبدیل کر دی گئے ہاں میں پتا ہے لیکن اسلام کی اب جو اسلام کی جو باقی ہولی بکس ہیں ان کے اندر چینجنگ آگئے ہمیں پتا ہی نہیں کہ ابھی اصلی والی حالت کون تھی تھی لیکن ہمارے ہم خوشنسی میں مسلمان کہ ہمارے پاس اصلی والی حالت موجود ہے لیکن اس کی انٹرپریشن غلط ہو رہی ہے ہر شخص نے اپنا مذہب بنایا وہ مذہب نہیں ہے دیکھیں اس میں قصور کس کیا ہے میں ایک صفحہ لکھ دوں ٹھیک ہے اور میں نے صفحہ پر لکھا ہے کہ تم بڑے اچھے رہو تم لوگوں کے ساتھ سنا کرو ڈھمکا کرو ڈھمکا کرو اور آپ وہ صفحہ پڑھ کے لوگوں قتل کرنا شروع کرنے ہیں صحیح ہے تو دو لوگوں کی غلطی ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ غلطی میری ہو سکتی ہے اور دوسرا غلطی آپ کی ہو سکتی ٹھیک ہے اب ذرا میرے صفحے کی جگہ اللہ کا صفحہ لے لیں ٹھیک ہے میں تو شاید بات کو آپ تک کمیونیکیٹ کرنے میں غلطی کر دوں جو کہ ہنڈر پرسنٹ پاسیبل ہے کہ میں صفحہ پہ کچھ ایسا لکھوں جس کی وجہ سے آپ کو میری بات سمجھنا آئے کیونکہ میں ایک پور کمیونیکیٹر ہوں کہ میں اپنی بات کو پراپرلی آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر پایا ٹھیک ہے میں کیوں نہیں پراپرلی کمیونیکیٹ کر پایا آپ کو بات کیونکہ میں ایک انسان ہوں میں غلطی کر سکتا ہوں میری کمیونیکیشن جو پاور ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہو سکتی جتنی اللہ کی ہو سکتی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے ٹھیک ہے وہ تو اللہ کے لیے کیا پاسیبل نہیں تھا کہ اتنا کلیر ہوتا کہ اس میں کسی کو بھی کنفیوزن نہ ہوتی اور سب بندے اس کی ایک ہی انٹرپیٹیشن کرتے جو کہ بڑی پیسول انٹرپیٹیشن ہوتی تو یہاں پر پرابلم پتا ہے کیا کھڑا ہو رہا ہے کہ آپ کا اللہ جو کلیم کرتا ہے کہ قرآن پرفیکٹ کتاب ہے قرآن پرفیکٹ کتاب نہیں ہے کیونکہ آپ اس کا کوئی اور مطلب نکال رہے ہیں آئیسس والے کوئی اور نکال رہے ہیں میں کوئی اور نکال رہا ہوں شیعہ کوئی اور نکال رہے ہیں سنی کوئی اور نکال رہے ہیں طالبان کوئی اور نکال رہے ہیں ٹھیک ہے اب پرابلم تو اللہ کہنا کہ وہ سمجھائی نہیں پایا ہمیں اپنی بات پتہ نہیں یہ آپ کا لوجیک ہے لیکن آپ کیسے میرا پروجیل کیسے مجھے دوبارہ بتائیں کیا پہلی مثال آپ کو سمجھ نہیں آئی یا دوسری نہیں آئی کہ میں ایک صفحہ لکھوں اور اس کے اوپر میں کچھ ایسا لکھ دوں جس کا آپ کوئی مطلب نکال لیں جس سٹارم پائلٹ کو یار نکال لیں تینوں کو یار نکال لیں تو اس کا مطلب ہے میں کوئر کمیونکیٹر میں ہونا کہ آپ کو کچھ سمجھ آرہا ہے سٹارم پائلٹ کو کچھ سمجھ آرہا ہے بیسیکلی بیسیکلی تو پھر اللہ کے کلام کا بھی لوگوں کو مختلف مختلف سمجھ آرہا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ یہ پھر لیکن پہلی آیت میں یہی ہے کہ یہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے یعنی ورنہ یہ خالی سطورے ہیں اگر مومن اس سے پڑھ کے ہدایت پکڑتے کیوں نہیں ہیں پھر دنیا اس سے پڑھ کے فساد کیوں پکڑ رہی ہے انڈیویجلز کا پروبلم ہوا نا وہی والی بات ہے انڈیویجلز کا کیسے پروبلم میں آپ سے یہ پوچھا ہوں آپ کو کوئی کمپیوٹرز کا تھوڑا بہت پتا ہے ہاں تھوڑا بہت پتا ہے مجھے مجھے ایک بات بتائیں کبھی پروگرامنگ کیے تھوڑی بہت کیے لیکن اپنی چھوڑ دیئے ایک ہوتا ہے کمپائلر کمپائلر وہی ٹرانسلیٹ کرتا ہے جو کہ پروگرامر لکھتا ہے اگر پروگرامر کو ٹھیک ہے لینگوڈیز جو ہے وہ پروگرامرز ہی ڈیزائن کرتے ہیں جیسے کہ جاوا ایک پروگرامنگ لینگوڈیز ہے جی بلکل جس بندے نے جاوا ایجاد کی یا انوینٹ کی اس نے اس کا کمپائلر لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاوا کا سب سے بیسٹ کوڈ لکھ سکتا ہے کیونکہ وہ کمپائلر کو بھی سمجھتا ہے سمجھے تو اب ادھر کیا ہے کہ کوڈ اللہ نے لکھا ہے اور جو کمپائل کرنے والے ہیں اس کو یا اس پر ایکٹ کرنے والے ہیں وہ انسان ہیں کوڈ بھی اللہ نے لکھا ہے اور کمپائلر جو بنایا ہے انسان وہ بھی اللہ نے بنایا ہے مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ کوڈ کچھ لکھ رہا ہے اور کمپائلر کچھ اور کمپائل کر رہا ہے لیکن غالب بھائی بات یہ پرابلم ہے کمپائلر بھی تو غراب ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا نا کہ جو وہ کوڈ لکھ رہا کمپائلر اس کا کوئی اور ریزلٹ نکالے گا تو غالب بھائی جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتایا کہ یہ ہدایت ہے ورنہ یہ خالی سطور ہیں اس میں آخر ابو جہل جو تھا ابو جہل قریش کا رسول اللہ نے تو ہدایت پائی ہوگی نا اس سے جیسے آپ جانتے ہیں غالب بھائی آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل قریش کا ایک موتبر سردار تھا ناہت پڑھا لکھا اور بڑا موتبر شخص تھا میں ابو جہل کی باتیں بھی کر رہا ہوں میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں میں مثال کی طرح بات کر رہا ہوں میں ایک بہت علمی شخصیت نہیں ہوں میں ایک نارمنز کومنس آدمی ہوں ابو جہل ایک بہت موتبر شخص تھا لیکن وہ آنسل صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سمجھ سکا ٹھیک ہے اور بعد لوگ ایسے بلال تھے بلال ایک غلام تھے بلکل ایک انپر تھے لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھ گیا اب یہاں وہ بات آیا تھی کہ اسلام بڑا ہی اگریسیف مذہب ہے بہت اس کے اندر مارکارٹ ہے اب مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کے اکثر آپ کو سنتا ہوں آپ بتاتے ہیں کہ وہ یہودی عورت والا قصہ جو ہے وہ خود ہی گھڑا گیا ہے ان کے ریٹر نہیں ہوگا لیکن میرے اعتقاد میں وہ صحیح ہے تو بھال ایک مثال اچھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر میں اس کو ایک سیکنڈ کلی مان بلوں کہ وہ چیز غلط تھی تو یا وہ اپنے طرف سے بنائی گئی ہے تو ایک اچھی مثال جوڑی ہوئی ہے اب اس مثال کو لوگ فالو نہیں کرے اس کا مطلب خدا نخواستہ میں آپ کی بات آپ نے میرے موں کی بات لے لی ہے کہ قرآن کے کمپائلر سارے انسان ہیں مگر ایک کمپائلر قرآن کا ایسا ہے کہ جس کے اوپر سب کا اجماع ہے کہ وہ پرفیکٹ کمپائلر ہے وہ ہے رسول اللہ بلکل ٹھیک ہے مگر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ نے لوگوں کو قتل بھی کرایا لوگوں کو غلام بھی بنوایا لوڑیوں کے ساتھ سیکس بھی کیا موں بھلے بیٹے کو انہوں نے جو آرہ وہ موں بھلے بیٹے سے اٹھا دیا عورتوں کے لیے پھینٹی کی آیات جو ہے وہ سورہ انسان میں نازل ہو گئی وہ جو مارنے تو حکم ہے وہ سورت میں ہے یار کاٹے تو نہ سنے تو صحیح نا مین جو بات ہے وہ اینڈ پہ یہی ہے کہ جو پرفیکٹ کمپائلر تھا اسلام کا وہ بھی اسے پرپرلی کمپائل نہیں کر پایا اور آج اس کی پرفیکٹ کمپائلیشن کو دیکھ کے جو لوگ اسے اس طرح فالو کرنا چاہ رہے ہیں جو سیرت میں بھائیں باتیں وہ لوگ پرپرلی فالو نہیں کر پا رہے ہیں وہ لوگ آپ کی نظر میں آج غلط ہیں ٹھیک ہے آج آپ یہ کہیں کہ کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ کافروں سے بہت گھٹیا ہے اور کافر اس سے بہت اچھے ہیں جیسے کہ آئیسس والے لوگ جو ہم بہت ہی گھٹیا ہیں شاید دنیا کے سب سے گھٹیا لوگ اگر میں ان کو کہوں کلمہ گو لوگ ہیں بلکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں تو وہ بلکل ویسے ہی ہیں تو مسئلہ ہی ہے کہ پھر قرآن اور کلمہ کا کیا اثر ہوا کسی پر میں تو یہ بات کروں کہ اللہ ہی ایک ایک افیکٹیو کمیونیکیٹر نہیں ہے یہ بات اللہ پہ ٹھائر دی ہے رسول اللہ پہ نہیں ٹھائر دی لیکن اس سے کہیں سے کہیں تک یہ مطلب نہیں نکلتا کہ جو اس کا جو کوڈر ہے جس نے کوڈ بنائے ہے اور جو اس کا کمپائلر ہے ان میں کوئی غلطی ہے تو بیسکلی میں آپ کی پوریمینگ کو صحیح نہیں سمجھ سکا میں آپ کا پوریم یوز کر رہا ہوں غالی صاحب نے ایک کوڈ لکھے ان کو حریف سلطان صاحب نے ایکسپلین کیا اور مندسر میں ہوں ایک یوزر ہوں تو وہ یوزر اس کو غلط طریقے سے یوز کر رہا وہ مشین نہیں صحیح چل رہی وہ پوریم صحیح نہیں چل رہا اس کا یہ کہیں سے مطلب نہیں آئے گا کہ غالی صاحب نے کوڈ غلط لکھا یا حارس صاحب نے اس کو کمپائل غلط کیا یا مجھے غلط انٹرپریٹ کر کے مجھے بتایا غلطی میری ہے میری کم علمی ہے میرا کم علم ہے اور میرے ہی میرے اندر کوئی کمی ہے جو میں اس کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکا اس کے جو جو کوڈنگ ہے وہ میری پرسنل غلطی ہے لیکن میں ساتھ بیٹھا ہوا ایک ایک اور خاتون آتی ہیں آپ کی وہ اچھی طرح سمجھ رہی ہیں اور وہ سلطان سلطین صاحبہ وہ بہترین طریقے سمجھ رہی ہیں اور وہ بہترین طریقے سے پوریمنگ کو اف دین ایلس کی کنیشن لگا کے ایک پورا انہوں نے پوریم کر دیا اور وہی مدصر ہے اسی نے اسی کتاب سے پڑھا لیکن وہ کتاب کو صحیح نہیں سمجھا اور وہ فیل ہو گیا تو اس میں غلطی آپ کی یا حارث سلطان کی نہیں ہے وہ غلطی مدصر کی ہو گیا نہیں میں تھا یہ مان رہا ہوں کہ میں نے غلط کوڈ لکھا اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی مگر اللہ یہ نہیں مان سکتا خیر اس کال کو آپ دوبارہ سنیے گا جا کے اور اس پر غور کی چلے بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا اپنا خیال لکھے گا پھر آئیے گا پھر آئیے گا اوکے اوکے ٹینکیو تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ ہی صحیح باتیں نہیں لکھ رہا یا اللہ فیل ہو رہا ہے اپنی بات کمیونیکیٹ کرنے میں تو اس میں قصور انسان کا کیسے ہو گیا اللہ اگر چاہتا کہ وہ ایک ایسی کتاب لکھتا جو کہ پرفیکٹلی کمیونیکیٹ ہو جاتی انسانوں کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہونا تھا کسی کو انڈیسٹینڈنگ کا پرابلم نہیں ہونا تھا کہ لوگوں کو نہ مارو لوگوں کو نہ قتل کرو غلام نہ بناو لوگوں نے سب نے ایک ہی کنکلوجن پر رائیو کر لینا تھا اگر اللہ ایک اچھا کمیونیکیٹر ہوتا مگر وہ نہیں تھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اب یہ بات ہے کہ اللہ کی غلطی کو چھپانے کے لیے حارس اور غالب کا جو کوڈ ہے اس کو بھی صحیح قرار دے دیا بھائی نے جو کہ اپنی بات کو تھوڑا ریکنسیڈر کریں تو دیکھیں ضرور آپ کو سمجھ آئے گی بات جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے